کعبے کی دیوار صفحہ و مروہ آپ نے سنا صفحہ و مروہ دو پہاڑیاں مکہ میں صفحہ و مروہ دو پہاڑیاں وہ پہاڑیاں کیا ہیں آپ کی شریعت نے لکھا تاریخ نے لکھا کہ جناب اسماعیل جب جناب حضر ابراہیم چھوڑ کے گئے ہیں تو جناب کوئی خبوس پہ اس پہاڑ کے نامے جہاں بھی صفحہ و مروہ ہے مکہ میں اس کوئی خبوس میں جب چھوڑ کے گئے ہیں تو جناب حاجرہ نے ایک مقام سے دوسرے مقام تھا بار بار صحیح کی پانی دھونتی تھی بچہ پانی مانگ رہا تھا جناب حضرہ پانی دھونتی تھی پانی ملنے رہا تھا تو وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اسے صفحہ و مروہ کہا گیا آج بھی آپ میٹر لے کے نام لیجئے بہتر قدم ملتے ہیں بہتر قدم ہے صفحہ و مروہ میں کربلا میں ادھر حسین ادھر ابباس بہتر قدم نام لیجئے اتنا سا بھی فرق نہیں اتنا سا بھی فرق نہیں ادھر ابباس ادھر حسین وہ ہے حصل صفحہ و مروہ وہ ہے حصل صفحہ و مروہ میں نے کہا نا حج کا ہر رکن کربلا میں سوائے اس دیوار کے اس دیوار کے علاوہ ہر رکن کربلا میں اب میں اپنے موزو کی بات ہوں جارت تکلی لیگر نہ جاتا ہوں میں آٹھ زلج پہ رہنا جاتا ہوں امام حسین نے کہا ابباس ابباس نے دیکھا کہا احرام کھو سب نے احرام کھو دیئے جہاں مسلمانوں کا سارا مجمع تواف کر رہا تھا حج کرنے آئے تھے ہر طرف کے لوگ میں نے کہا عرب کے سارے لوگ وہاں حج کرنے آئے تھے اور امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبے سے دور ہونے لگے کعبے سے دور ہونے لگے اور ایک اور تصریف کرتا جاؤں کہا جاتا اس ممبر سے کہ امام حسین نے احرام توڑ دیا یہ کفر ہے معصوم کبھی کوئی چیز توڑا نہیں گئی احرام توڑا نہیں جاتا مولا نے احرام کھول مولا نے احرام کھول دیا ممبر سے خطیب کہہ دے کہ احرام توڑ دیا حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا نہ معصوم کے لیے حج اور عمرہ کوئی چیز نہیں ہے معصوم قدم اٹھائے خود بعج ہو جاتا ہے معصوم آپ کی شریعت کا پابند نہیں ہے معصوم آپ کے دین کا پابند نہیں ہے معصوم آپ کی عبادت کا پابند نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے لوگ کہتے ہیں سب مثالے دیتے ہیں کہ علی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں حسین اتنی نمازیں پڑھتے ہیں نہ 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 عبادت صرف انسانوں اور جنوں پہ واجب ہے معصوم پہ نہیں ہے قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ اللہ لَيَابُدُونَ قرآن کی آیت ہے ہر انسان کو پتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ ہم نے جن کو پیدا کیا اس کو پیدا کیا معصوم کو پیدا نہیں کیا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ معصوم شریعت کا پاپن نہیں ہے معصوم عمل کرے شریعت بن جاتی ہے معصوم خدم اٹھائے شریعت بن جاتی ہے معصوم فیل کرے آیت بن جاتی ہے معصوم زبان ہلائے آیت بن جاتی ہے معصوم کچھ کہے قرآن کی آیت بن کے نازل ہو جاتی ہے معصوم کے عمل کا انتظار کرتی ہے معصوم جب ہی دو شہزادی نے میں پوری حدیثی کتا نہیں پڑھنا چاہتا بس ایک جملہ کہ گئے یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں جب شہزادی کوننگ سارے پنجدن حدیثیں کسہ کے نیچے آگئے چاروں آگئے شہزادی کوننگ نہیں آئی تھی چاروں آگئے مولا علی بھی رسول اللہ بھی امام حسن بھی امام حسین بھی اب مجھے بتائیں یہ چاروں ایک جگہ جمع ہو تو کیا پانچ نہیں بن سکتے آپ تو ایسے پریشان ہیں آپ تو ایسے پریشان ہوگے کیا گروہ پھر مثال دوں آپ کو یہ چار بھی ہو تو پانچ ہوتے ہیں پھر سمجھئے یہ چار بھی ہوتے ہیں تو پانچ ہوتے ہیں رسول اللہ نے کہا تھا یا علی یا علی اور لوگوں سے کہا دیکھو حازہ آلی حازہ آدم حازہ خالق آدم حازہ نو حازہ خالق نو حازہ موسی حازہ خالق موسی یہ ایک ہو تبیب وہی ہوتے ہیں جو الگ ہو جائے تب بھی بہی ہوتے ہیں لیکن چاروں محصول تھے اب چاروں محصول تھے آیت نہیں آئی سورہ عذاب کی تیتیسوی آیت یعوی اللہ یعوی اللہ یعوی زبان کم انشاء حلال بیت تو وہی تو ہر حکم تطہیرہ کی آیت آئے تطہیر نہیں آئی جب تک کہ شہزادی کونین آئی آیت نے سفر شروع نہیں کیا جب جناب شہزادی کونین آئی ہے وہ کہا بابا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں تو رسول اللہ نے کہا بیٹی تو قدم آگے تو پڑھا آیت عرش سے چلے تو قدم آگے تو پڑھا یہاں قدم نہیں بڑھتا تو آیت نہیں آگے اس لئے میں نے کہا کہ معصوم عمل کرے آیت بن جاتی ہے معصوم زبان سے کچھ کہے آیت بن جاتی ہے سلوات بیجئے محمد میں اپنے موضوع پر ہٹ سلج مولا چلے اب سارے حاجی ایک لاکھ بیس ہزار حاجی پیچھے پیچھے کہا حسین جا رہے ہیں سب ایک ہسے ہیں حسین جا رہے ہیں حاجی کہہ رہے ہیں حسین آپ حج نہیں کریں گے حسین آپ حج نہیں کریں گے حسین کہتے ہیں تم حج کرو میں دین بچانے جا رہا ہوں حسین کہتے ہیں تم حج کرو میں دین بچانے جا رہا ہوں حسین چلے ہیں اور جب چلنے لگے نا کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا آخری خطبہ دیا مولا حسین آخری خطبہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کہ سنو دیکھو اور سمجھو یہ جو کعبہ کی دیوار ہے جہاں پہ میرا ہاتھ ہے یہ کعبہ ایک دن تمہارا مرجع خلائق یہاں پہ نہیں کربلا میں ہوگا یہ خطبہ ہے مرجع خلائق کربلا میں ہوگا اور سنو دوستو آزاداروں میں مادمیوں آپ کے لئے پڑھا ہوں مولا حسین نے آج سے چودہ سو سال پہلے آپ کے لئے جملہ کہہ دیا مولا حسین کہتے ہیں یہ کربلا کعبہ کی دیوار دیکھو سمجھو اور سنو اور دیکھو یہ کعبہ اب یہاں نہیں ہوگا بلکہ کربلا میں مرجع خلائق ہوگا حج یہاں نہیں وہاں پہ ہوگا حج یہاں سے وہاں ہوگا اور حسین کہتے ہیں ایک وقت وہ آئے گا میری محبت میں میرے چاہنے والے اپنے جسموں پہ حدیار ماریں گے لوہے ماریں گے یہ حسین کے لعفاظ ہے حدیث ہوں مولا نے کہا کہ میرے چاہنے والے میرے غم میں اپنے جسم پہ لوہے کا مادم کریں یا حسین نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا آج لوگ فتویل اتنے صاحب یہ مادم حرام وہ مادم حرام اگر نکالنا ہے تو حسین کا خطبہ نکالو ہم سے پہلے امام حسین ہے چلے امام حسین بس میں چلیلی ختم کر رہا ہوں آپ تک پہنچا سکوں جس کے لئے میں بھی محنت کر رہا ہوں کہ امام حسین چلے آپ چلے لوگ کہنے رہے ہیں یا حسین آپ حج نہیں کریں گے حج نہیں کریں گے امام حسین نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں دین بچانے میں جا رہا ہوں دین بچانے اب آج سارے جتنے بھی مولبی ہیں خطیب ہیں مفتی ہیں جتنے بھی آیت اللہ ہیں ان سب سے ایک بات جا کے پوچھیں کہ اس زمانے میں ساٹھ ہجری کے حج میں جب امام حسین کعبے سے نکل گئے مکہ سے نکل گئے کیا حج ہوا تھا سب کہیں گے نہیں ہوا تھا کیوں نہیں ہوا کعبہ بھی وہیں حجی بھی وہیں حج نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا حسین نہیں تھا حسین نہیں تھا پتا چلا جس عبادت میں حسین نہ ہو عبادت نہیں رہتی تو جس میں بیٹا نہ ہو عبادت نہ ہے تو باپ اگر نہ ہو تو عبادت کیسے ہو جائے گی جب آپ نہ ہو تو کیسے عبادت ہو جائے گی امان حسین چلے اور پھر چلنے لگے رکے ایک بار کہا سنو کچھ کہنا جاتا ہوں اور پھر کہا اب باس جاؤ کعبے پہ جا کے ان حاجیوں سے خسار کریں بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں مولا ابو الفضل اللہ پاس کا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ خطبہ اگر میں پڑھ سکا اور آپ سمجھ گئے تو خدا کی قسم یہ اس ساری تقریر کا حاصل ہوگا امام حسین نے کہا عباس کعبے کے چھت پہ تھا اب ابو الفضل اللہ پاس نے قدم بڑھانا شروع تھی ادھر حسین کھڑے ہیں ادھر ابو الفضل اللہ پاس ادھر کعبہ بس عباس نے قدم بڑھایا کعبہ نیچے ہوتا چلا گیا جھکتا چلا گیا اب میں جملہ بدل دوں کعبے پہ عباس نہیں آگا کعبہ چل کے عباس کے قدموں میں آگیا کعبہ چل کے عباس کے قدموں میں آگیا حصل اب الفضل عباس کون علی کا بیٹا پہ فصاحت و بلاغت علی کا مارس دنیا سیب عباس کی جنگ پڑھتی ہے دنیا سیب عباس کی سجادت پڑھتی ہے خدا کی قسم اگر عباس کی فصاحت و بلاغت پڑھنا شروع کر دینا دنیا ختم ہو جائے گی فصاحت و بلاغت ختم نہیں مولا سیدہ سجاد سے جب کسی نے پوچھا دیا کہ آپ کے چجا کیسے تھے تو مولا نے کہا کہ ہم گیارہ اماموں کی فضاحت و بلاغت کے سارے اگر جمع کر لو تو میرے چجا بنجھے دیکھیں جس کو مولا سجاد examine کہ ہم گیارہ اماموں کی میرے چجا ایسے تھے کہ ہم گیارہ اماموں کی فضاحت و بلاغت جمع کر لو تو خاضی بنتا ہے مولا اباس نے قدم رکھا کعبہ نیچے آیا عقابے کی جھت میں آئے اور آپ پاس میں وہی جلال وہی جمال وہی امتزاج وہی زبان وہی اسی طرح چہرے کو اٹھایا آنکھوں سے ملایا ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار کا الحمدللہ اللہ لزی شرفہ حاضر ہی بے قدوم و ابھی ہیں تاریف ہے اس اللہ کی دیکھو یہ جو ہے اس کو اگر عزت ملی ہے میرے بابا کے خدموں سے ملی ہے تاریف ہے اس کی تاریف ہے اس کے اندللہ اللہ لزی شرفہ حاضر ہی اس کو اگر عزت ملی ہے تو کیوں ملی ہے میں قدوم ہے ابھی ہے میرے بابا کے خدموں سے میرے بابا کے خدم نہ آتے یہ کوٹری رہتا دیواریں رہتی کعبہ نہیں بنتا تو پتہ جلا کعبہ خود کچھ نہیں ہے بابا کے قدموں ہیں قدموں کی یہ زکاة ہے جو کعبہ بنا ہوا ہے بابا کے خدموں کی زکاة ہے جو بنا ہوا ہے اب باس کہتے ہیں الحمدللہ اللہ لزی شرفہ حاضر ہی بے قدوم ابھی ہے اس کو اس کا تو شرف جو ملا ہے میرے بابا کی خدموں سے ملا ہے اور پھر کہتے ہیں اگر میرے بابا کے قدم نہ آتے یہ قبلہ بنی نہیں سکتا تھا اگر میرے بابا کے قدم نہ آتے یہ کبھی قابہ قبلہ نہیں بن سکتا تھا اور پھر اسی انداز سے جیسے علی خطاب کرتے تھے جیسے علی صاحب ممبر سلونی بکر ممبر سے خطاب کرتے تھے اسی انداز نے ایک بار اب دیکھو سامنے کون ہے اپنے ذہنوں میں رکھنا حاجی نمازی مسلمان مسلم کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور ادھر علی کا بیٹا کیا کہہ رہا آپ سننا جملے دوستو خدا کی خصم علی نے اب باس میں حد فاصل کھیجتی ہے ایک نشان کھیجتی ہے فرق کر دیا ہے اب باس نے اب باس کہتے ہیں ایتوحل کافرت الفاجرہ اے کافروں اے فاجروں اے کافروں اے فاجروں میں نے کہا تھا پہلے جملہ خطاب جہن میں رکھنا حاجی نمازی اور اب باس کہتے ہیں تم تو کافر ہو تم کس کو روک رہے ہو وہ عوام جو اللہ کا سب سے بڑا چاہنے والا تم اس کو کعبے کی طرف جانے سے روکتے ہو تم جانتے ہی نہیں ہو تم حجرِ اسبت کو چومتے ہو حجرِ اسبت میرے مولا کو چومتا تم حجرِ اسبت کو چومتے ہو حجرِ اسبت میرے مولا کے قدموں کو چومتا پاس کہتے ہیں سنو سنو یاد رکھنا کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اور تمہاری اخلوں پہ پھروسہ ہوتا میں ابھی اشارہ کرتا یہ قابلِ تارل پہ اکلی معامل پر رہا یہ اُڑتا میرے مولا کے قدموں میں چلا جاتا اپاس کہتے ہیں کس پہ تم نے کس کا راستہ روک رہے ہوتا ہے ادھر شراب پینے والے ادھر آئے تطہیر کے مالے ادھر فاسق و فاجر ادھر قرآن جن کے گھر میں اُترا تم کس کی کس کا راستہ روک رہے ہو تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی حفاظت کون کر رہا باس کہتے ہیں باس خطبہ دے رہے کہ تم جانتے نہیں ہو تم کس کا راستہ روک رہے ہو جس کے راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہو اس کی حفاظت پہ وہ ہے جو اگر اقاب بن کر چھپتے ہیں تمہیں چڑیوں کی طرح کھا جاؤ جملے دیکھیں جملے دیکھیں آپ میں عربی نہیں پڑھنا جا رہا ہوں کہ عربی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی میں اردو میں کہنا جا رہا ہوں کہ مالا پاس کہتے ہیں کہ تم نے کس کا راستہ روک ہے اس کا راستہ روک نہیں کوشش کر رہا ہو جس کی حفاظت پہ وہ ہے جو اقاب کی طرح چڑیوں پہ ایسے جھپڑتا ہے کہ چڑیاں فوراں ختم ہو جائیں تم جانتے نہیں ہو تم قرآش کی عادتوں میں مقتلع ہو گئے ہو جیسے قرآش نے رسول اللہ کو کارنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں مار سکے نا کیونکہ میرے بابا علی محافظ تھے تم نہیں جانتے آج اس وقت کے محمد کا محافظ علی کا بیٹا ہے کیا شان ہے کیا شان ہے آپ اب پاس بھی جملوں کی شان آپ دیکھیں پاس کہتے ہیں کہ تم جانتے نہیں کیوں تمہیں اگر حسین کا راستہ روکنا ہے تو پہلے میں میرے جسم پہ چھپ جائیں پہلے میرے ٹھکڑے ٹھکڑے کرو پھر دیکھتا ہوں تم حسین کب تک پہنچ کیسے پہنچتے ہیں